بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹوڈنٹس آج کا ہمارے پاس ٹوپک ہے جی کمبینیشنز آف کپیسٹرز کپیسٹرز کے کمبینیشنز میں ہمارے پاس سریز کمبینیشن ہے اور دوسرا پیرلل کمبینیشن ہے تو آج کے اس ٹوپک میں ہم ان کی ورکنگ یا ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرنے والے بلکہ یہاں پہ ہم ان کے ریزلٹس اور کچھ ایمپورٹنٹ کی پوائنٹس ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے ایم سی کیوز کلیئر کر پائیں تو آج کا ٹوپک ایم سی کیوز کے طور پر بہت ایمپورٹنٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سریز کمبینیشن تو سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے تھری کپیسٹرز لیئے ہیں جن کو ہم نے سریز میں کنیکٹ کیا ہوئے مطلب یہ جو کپیسٹرز سی ون ہے اس کے ایک ٹرمینل کو ہم نے کپیسٹرز سی ٹو کے ایک ٹرمینل سے کنیکٹ کیا پھر کپیسٹرز سی ٹو کے دوسرے ٹرمینل کو ہم نے کپیسٹرز سی تھری کے ایک ٹرمینل سے کنیکٹ کیا تو اس طرح کا جو فیشن ہوگا اسے ہم سریز کمبینیشن کا نام دیں گے ٹھیک ہے جی اب سٹوڈنٹس اگر مجھے سیریز کمبینیشن میں ان کپیسٹرز کی ایکویلنٹ کپیسٹرز فائنڈ کرنی ہو تو میں کون سا ریلیشن یوز کروں گا جی یہ والا مطلب اگر 3 کپیسٹرز سے زیادہ آپ نے کپیسٹرز کنیکٹ کیوں گے تو پھر اسی طرح سے آپ ان کو آگے ایڈ کرتے جائے گے اب سٹوڈنٹس بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ایکویلنٹ کپیسٹرز ہوگی یہ ہمیشہ لیس ہوگی انڈیویجول آف تی کپیسٹرز مطلب ان کپیسٹرز کی جو ایکویلنٹ کپیسٹرز ہوگی وہ ہمیشہ لیس ہوگی انڈیویجول آف تی کپیسٹرز کیا مطلب کہ ان کپیسٹرز میں سے جس کپیسٹرز کی کپیسٹرز سمال ہوگی اس سے بھی ایکویلنٹ کپیسٹرز کیا ہوگی لیس ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے جی Q1 is equal to Q2 Q2 is equal to Q3 اور Q3 is equal to Q مطلب جب ہم یہاں سے بیٹری کو connect کریں گے یہاں پہ potential apply کریں گے تو یہ والا کپیسٹر جتنا charge store کرے گا یہ والا کپیسٹر بھی اتنا ہی charge store کرے گا اور یہ والا کپیسٹر جتنا charge store کرے گا اتنا ہی یہ والا کپیسٹر charge store کرے گا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ لکھا Q1 is equal to Q2 Q2 is equal to Q3 Q3 is equal to Q اسی طرح اگر مجھے اس کپیسٹر کے across potential difference find کرنا ہے تو اس کے لئے میں کونسی equation use کروں گا جی V1 is equal to Q over C1 fundamental equation ہمارے پاس کیا تھی Q is equal to CV تو اسی کو use کرتے ہوئے ہم اس کے across potential difference find کریں گے وہ کیا ہوگا V1 is equal to Q over C1 اسی طرح اگر اس کے across آپ potential difference دیکھنا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا V2 is equal to Q over C2 اسی طرح اس کا potential difference کیا ہوگا V3 is equal to Q over C3 اب یہاں سے ہمیں کیا equation ملی کہ جو ہمارا potential difference ہے وہ inversely proportional ہوگا کس کے جی capacitance کے مطلب کیا ہے یہاں پہ کہ جس کپیسٹر کی small capacitance ہوگی اس کے across جو potential difference ہوگا وہ زیادہ ہوگا جس کپیسٹر کی capacitance small ہوگی اس کا potential difference زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اگلا 5 number پہ point ہے جی V is equal to V1 plus V2 plus V3 مطلب اگر ہمیں یہاں پہ total potential difference find کرنا ہو تو وہ کس کے کو لائے گا sum of these potential difference مطلب اس کا potential difference plus اس کا potential difference plus اس کا potential difference تو تینوں کو add کریں گے تو ہمیں total potential difference ملے گا بہت important ہے next والا point کہ in series capacitors the capacitor with smaller capacitance decides the limit up to which capacitors will get charge from source کیا مطلب کہ یہ آخر capacitors کب تک charge ہوتے رہیں گے یا circuit کے اندر جب ہم نے یہاں سے battery کو connect کیا ہوگا تو circuit کے اندر آخر کب تک charge move کرتا رہے گا تو students یاد رہے کہ جو capacitors small ہوگا مطلب جس capacitor کی capacitance small ہوگی چھوٹی ہوگی تھوڑی ہوگی کم ہوگی وہ capacitor جب تک charge نہیں ہو جاتا تب تک circuit کے اندر charge move کرتا رہے گا جیسے ہی small capacitor charge ہوگا اس کے بعد مزید circuit کے اندر charge move نہیں کرے گا تو یہ اس point کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد for two capacitor اگر ہمارے پاس دو capacitor ہوں تو ان کی equivalent capacitance ہم کیسے find کر سکتے ہیں c equivalent is equal to c1 c2 divided by c1 plus c2 اسی relation کو use کرتے ہوئے مطلب اگر دو capacitor ہیں تو ان کے لئے relation ہوگا 1 over c1 plus c2 تو ان دونوں کا c1 c1 c2 آئے گا c2 plus c1 تو جب آپ اس کو elٹ کریں گے c1 c1 plus c2 تو اس طرح سے آپ یہ relation بھی use کر سکتے ہے اس کے بعد بہت important point ہے for n capacitors each of capacitance c اگر آپ کے پاس بہت سارے capacitors ہیں اور ہر capacitors کی capacitance c equal ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ equivalent capacitance کس کے equal ہوگی تو اگر یہ relation ہم students use کریں n capacitors کے لئے تو ہمیں اس کو solve کرنے میں تھوڑا time زیادہ لگے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی shortcut مل جائے تو ہم shortcut کیا use کریں کہ equivalent capacitance is equal to c over n لیکن یاد رہے کہ یہ relation آپ نے تب use کرنے ہے جب آپ کے پاس n capacitors ہوں مطلب جتنے مرضی capacitors ہوں لیکن ہر ایک capacitance ایک جیسی ہو ٹھیک ہے جی same ہو تو پھر آپ یہ relation use کر سکتے تو equivalent capacitance is equal to c over n آ دے گا اب n کے number of capacitors اور c کے ہے ہر ایک کی capacitance تو یہ relation آپ use کریں گے اگر آپ کے پاس بہت سارے capacitors ہیں اور کو دوسرے کے سامنے اور دوسرے کو تیسرے کے سامنے اور ان تینوں کو ہم نے ایک ہی point پہ attach کیا ہو گا اور یہاں سے بھی ہم battery کو connect کریں گے تو یہ capacitor ہمارے charge ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر parallel combination میں ہمیں equivalent capacitance find کرنی ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس کیا relation ہو گا equivalent capacitance is equal to c1 plus c2 plus c3 اگر تین سے زیادہ capacitor آپ نے connect کیا ہوں گے تو پھر آپ کے پاس اسی طرح آگے c4 c5 add ہوتا جائے گا اس کے بعد یاد رہے کہ parallel combination میں جو equivalent capacitance ہو گی یہ ہمیشہ larger مطلب ان capacitor میں سے جس capacitor کی capacitance سب سے زیادہ ہوگی large ہوگی اس capacitance سے equivalent capacitance ہمارے پاس کیا ہوگی large ہوگی تو ہمیشہ equivalent capacitance large ہوگی individual of the capacitance ہے اس کے بعد number 3 پہ کہہ v1 is equal to v2 v2 is equal to v3 v3 is equal to v مطلب جو ہمارا ہر capacitor के cross potential difference ہوگا اس کی value کیا ہوگی same ہوگی جو اس کے cross potential difference ہوگا وہی اس کے cross ہوگا جو یہاں پہ potential difference ہوگا وہی potential difference یہاں پہ ہوگا تو parallel combination میں جو ہمارا potential difference کی value ہوتی ہے وہ same رہتی ہے اس کے بعد اگر ہم اور اسی طرح ہمارے پاس اگر اس کا charge calculate کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کی آجائے گا q2 is equal to c2 v2 اس طرح q3 is equal to c3 v3 آجائے گا تو یہاں سے ہمارا q ہے یہ directly proportional ہے کس کے capacitance کے مطلب اگر ہمارے پاس charge بڑھ جائے گا increase ہوگا تو capacitance بھی کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی تو charge کے بڑھ نے سے یہ capacitance بھی بڑھ جائے گی تو اس کے بعد جی اگر ہمیں total charge calculate کرنا ہو تو total charge کو کیسے calculate کریں گے تینوں کے along جو ہمارا charge ہوگا مطلب اس charge پلس اس charge دنوں کو سم کریں گے تو ہمارے پاس total charge آج گا Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ठीक ہے उसके बहुत important point कि in parallel combination the equivalent capacitance is always larger than individual capacitor जिस को हम ने यहा पर discuss की है ठीक है जी उसके बाद for N capacitors each of capacitance C अगर हमारे पास बहुत सरे capacitors है parallel combination में उनको हमने connect किया हुए तो हर एक capacitance है तो हम equivalent capacitance कैसे find कर सकते है जी यह relation use करते हुए के equivalent capacitance is equal to N C तो अगर यह वाला relation use करेंगे तो आपके पास जल्दी इसका answer आजाएगा तो N के है जी number of capacitors और C के हर एक capacitance इसी तरह आप यहाँ पर यह करेंगे तो relation क्या जाएगा C equivalent is equal to N कितने हैं let's suppose 5 capacitors है तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 और हर एक capacitance कितनी है C तो यहाँ पर यहाँ जाएगा C तो इस तरह आप उन 5 capacitors हर capacitors क्या होनी चाहिए वो 5 ही होनी चाहिए तो अगर सारे capacitors की capacitance 5 है तो उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो 5 को 5 से multiply करें तो कितना आजएगा 25 तो इस तरह हमारे पास equivalent capacitance C हर एक capacitors की capacitance क्या है C तो आप ने ratio find करनी है कि when connected in parallel first and then in series कि उन end capacitors को हमने पहले parallel में connect किया फिर हमने उन को series में connect किया तो हमे फिर ratio calculate करनी है ratio find करनी है equivalent capacitance of parallel to the equivalent capacitance of series तो ये ratio हमें calculate करनी है तो बहुत ही असान है equivalent capacitance of parallel combination में हमने यहाँ पर याद रखा हुए कौन सा relation जी N into C तो हमारे पास N capacitor हर हर एक capacitance C है तो उसके लिए कौन सा relation है N into C तो हमने यहाँ parallel combination में equivalent capacitance होगी वो लिख दी N C इसी तरह जो हमारे पास series combination में equivalent capacitance होगी उसका relation हम यहाँ पर देख चुके गई है यहाँ पर इसी को आप लिख सकते N square ratio 1 तो यह हमारे पास ratio आजएगी इससे आगे चलते हैं के voltage division for two capacitors in series अगर हमारे पास दो capacitors है उन को हमने series में connect किया है और इस capacitor के अक्रास जो voltage drop होगा उसे हमने calculate करना हो तो फिर कौन सा relation हम use करें तो उसके लिए आपने याद रखने है C1 और इस पुटेंशल या voltage drop होगा वो कहा है V1 और इस capacitor की capacitance कहा है C2 और इस के अक्रास जो voltage drop होगा वो कहा है V2 तो हमें ये V1 और V2 calculate करना है तो अगर मुझे इस capacitor के across drop होने वाल voltage calculate करना है तो उसके क्या relation होगा V1 is capacitance के C1 तो divide by C1 multiply by applied voltage ठीक है जी इसी चीज़ को हम यहां पर यू भी लिख सकते है के जो equivalent capacitance है इसकी जग़ा हम यह वाला relation use कर सकते है तो capacitor स्रीज में है तो यहां के इस C equivalent की जगा अगर मैं लिख दू यहां पर इस चीज़ को हम यहां पर calculate कर लेते है के V1 is equal to C equivalent किसके equal है जी C1 C2 divided by C1 plus C2 ठीक है जी और यह वाला V वैसे पिछे क्या रहे गया V1 is equal to यह वाला C2 divided by यह C1 plus C2 multiplied by applied voltage तो यह V1 is equal to C2 divided by C1 plus C2 multiplied by applied voltage तो इस तरह आपके पास यह क्या आगया V1 आगया इसी तरह अगर आपको इस क्पेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए V2 तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे equivalent capacitance divided by वो capacitor की capacitance जिसके across आप voltage को find करने लगे तो हम इसके across find करने लगे तो इसकी capacitance के C2 तो divided by C2 multiplied by applied voltage अब इधर भी आप equivalent capacitance की जगा क्या लिखेंगे C1 C2 divided by C2 ठीक है जी देखले इसको मैं यहाँ पर solve कर देता हूँ कि अगर इस equivalent capacitance की जगा हम यहाँ पर relation यूज करें यहाँ पर कर लेते हैं जी इसको हम V2 is equal to equivalent capacitance कि इसके equal आजाएगी C1 C2 divided by C1 plus C2 ठीक है जी और यह वाला V वैसे का वैसे और यह वाला C2 है इसको C2 is equal to C1 divided by C1 plus C2 multiply by V तो यह relation हमने यहाँ पर लिखा हुआ C1 divided by C1 plus C2 multiply by V तो यह हमारे पास क्या आगी voltage V2 आगे तो यह थी हमारी आज की discussion आज के इतना ही दौाओं में जरूर याद रखिएगा अल्हाफिज